یہ کتاب مفتاح العربیہ ہے عربی عدب کی بنیادی کتاب اس میں جو مضبور نہیں کہا میں اس کو پڑھتا ہوں اس کے بعد کتاب پہ کتاب شروع کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان حقیقت اسلام کا جزوے لائنفق ہے یعنی جزوے لازم پارٹ ہے یہ آخری کتاب الہی زبان عربی اسلامی کی شارح شریعت اسلامی کا ذرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور رب العالمین کی پسندیدہ زبان اور پہلے کتاب و صلی اللہ علیہ وسلم کی قلید یہ کنجی ہے اسلام کی پوری تاریخ میں علماء اسلام نے عربی زبان کی اس قلیدی حیثیت کا کمہ حق ہو احساس کیا ہے اور مقدس زبان کی حیثیت سے اس کی مثالی اور ہمہ جہت خدمتوں کے ذریعے سعادت دارین حاصل کی ہے اس کی سرف نحو ایجاز ایجاز بلاغت معانی شعر عدب اور اس کی نصری و شعری اقسام پر لا زوال بے مثال اور لا تعداد کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں فکر و فن کا کوئی گوشہ نہیں جسے علماء اسلام نے تشنہ چھوڑ دیا ہو ہر زمانے میں ہر زبان میں اور دنیا کے ہر علاقے میں اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اس کو پھیلانے اور اس کے رقبے کو وسیطر کرنے کی سعادت مندانہ کوشش کی گئی ہے کیونکہ اس زبان میں دسترس حاصل کیے بغیر کتاب اللہ یعنی قرآن سنت رسول اللہ اور احکامِ الٰہی اور شریعتِ اسلامی شریعتِ اسلامی کو سمجھنا ممکن نہیں اب ہم تھوڑی سی تمہیدی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان کیوں سیکھنی چاہیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر یعنی تکبیرِ تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی سلام پھیرنے تک جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں عربی زبان میں پڑھی جاتی ہیں ٹھیک ہے ساتھی ساتھ جتنے بھی مسدون دعائیں ہیں وہ بھی عربی میں ہیں ہمارے جو بھی مصدر اور مرجع کی حیثیت رکھنے والی جو دینی کتابیں ہیں جیسے قرآنِ قریب اور حدیث مبارکہ اس ساری کی ساری عربی زبان میں ہیں تو عربی زبان کا سیکھنا اور سکھانا ہر ایک مومن اور مسلمان پہ فرض و لازم ہے فرض و لازم ہے ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے اور ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں یہ جو زبان ہے پیاری زبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے صحابہ کی زبان ہے تابعین تابعین کی زبان ہے آج اس زبان کی اہمیت خود ہمارے اندر سے نکل چکی ہے کہ ہم اس زبان کو حاصل کرنے کی جیسی جستجو رکھنی چاہیے آج ہمارے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھنے کے لیے کچھ نہیں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی بندہ سیکھ سکتا ہے جب طلب پیدا ہوگی اللہ راہ کھول دے گا اور سیکھنا آسان کر دے گا ٹھیک ہے تو میں آج شروع کرتا ہوں اس بنیادی کتاب سے یہ کتاب مفتاح العربیہ ہے یہ ریڈنگ بوک ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو کتاب شروع کرنے جا رہا ہوں یہ ریڈنگ بوک ہے اس کے بعد میں گرامر پڑھاؤں گا پھر بیچ میں ایک ریڈنگ بوک پڑھاؤں گا پھر گرامر پڑھاؤں گا اس طرح سے مکس کر کے پڑھائیں گے چونکہ ریڈنگ بوک کا پہلے پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک حد تک جو وڈ پاور ہوتا ہے اور الفاظ و معانی جو ہوتے ہیں اس کا جاننا پہلے ضروری ہے ورنہ اگر ڈائریکٹ ہم اگر نہ وہ صرف کی پیچیدگیوں میں اگر گھوسیں گے تو زیادہ کمپلکسٹی ہو جائے گی پیچیدگی ہو جائے گی اس لیے سب سے پہلے ہم اس سبق کو شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں اپنے اپنے طور پر اب میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں اس کو بہت مختصر دعا ہے اسے پڑھ لیں ربی یسر ولا توعسر ساتھ ساتھ دھرائیں وتمم بالخیر ربی یسر ولا توعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا توعسر وتمم بالخیر وبک نستعینو یا فتاح ربی زدن علم اس کا ترجمہ ہوگا ربی یسر اے اللہ اسے آسان کر دیجئے یعنی جس کام کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو آسان کر دیجئے ولا توعسر اور اسے مشکل نہ کیجئے وتمم بالخیر اور اسے مکمل کر دیجئے جس کام کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسے خیر خوبی کے ساتھ وتمم بالخیر اور اسے خیر خوبی کے ساتھ مکمل کر دیجئے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے وبک نستعینو اور ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں یا فتاح اے بہت زیادہ کھول دینے والے لفظی ترجمہ ہوگا فتاح کے معنی ہے کھول دینے والے اور یہ اللہ پاک کی صفت ہے صفاتی نام ہے ٹھیک ہے ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اس کا ترجمہ بلکل واضح آسان ہے اے اللہ مجھے اور علم اتا کر یعنی اس دعا میں جو مراد ہے وہ علم کی زیادتی مراد ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الدرس الاول الدرس کے معنی ہوں گے سبق الاول کے معنی ہوں گے پہلا ٹھیک ہے یہ الدرس الاول جو ہے یہ موصوف صفت ہے اب موصوف کسے کہتے ہیں صفت کسے کہتے ہیں جو جتنی بھی چیزیں آئے گی اسے ایک ایک کر کے باری باری کر کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ الدرس الاول الدرس موصوف ہے الاول صفت ہے ٹھیک ہے موصوف اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے ٹھیک ہے اور الاول صفت ہے جس اس میں کے ذریعے کسی دوسرے ناؤن کی تعریف بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں جیسے ہم اس کو بولیں گے ترجمہ کریں گے الدرس الاول کا پہلا سبق ٹھیک ہے تو اردو میں پہلا جو ہے وہ پہلے آتا ہے اردو میں پہلا پہلے آتا ہے پہلا کے لیے جو عربی آئے گی الاول وہ عربی میں بعد میں آئے گا یعنی الدرس موصوف ہوا اور الاول صفت ہوئی یہ جو صفت ہے یہ موصوف کے بعد میں آئے گا عربی میں صفت بعد میں آتی ہے اور اردو میں صفت پہلے آتا ہے جیسا کہ پہلا سبق یہ پہلا کیا ہے صفت ہے اور سبق کیا ہے موصوف ہے ٹھیک ہے الدرس الاول پہلا سبق اس سبق میں اس درس اول میں معلیف رحمت اللہ علیہ نے یعنی آوثر نے جس چیز کو بتانا چاہا ہے وہ ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ کہتے ہیں انگلیس میں اس کو کہتے ہیں دیمنسٹریٹیب فرنون ٹھیک ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ ایک چیز کو ہم اگر گوھر سے سنیں گے تو خود وہ لفظ بتاتا ہے اپنی ڈیفنیشن کو وہ خود بتاتا ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں اس میں اشارہ کی تعریف یعنی ڈیفنیشن ہے وہ اس میں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے اس میں اشارہ یعنی demonstrative pronoun اس میں اشارہ کی تعریف یاری definition ہے کہ وہ اس جس سے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے جیسے ہادہ ہادہی دالی کا تل کا انگلیس میں this these that those وغیرہ ٹھیک ہے تو ہادہ یہ اس میں اشارہ ہے اس میں یہاں پہ چند خاص اسمائے اشارہ کو بتایا گیا جیسے ہازہ ہے ہادہی ہے ذالی کا ہے اور تل کا ہے ہازہ کے معنی ہوں گے یا ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں گے کہ انگلیس میں میسکلین اور فیمنین دونوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے this استعمال ہوتا ہے لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے عربک میں میسکلین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو جو اس میں اشارہ استعمال کریں گے جو demonstrative pronoun استعمال کریں گے وہ ہے ہازہ ٹھیک ہے مذکر فارم اور اس کی معنیش شکل ہوگی ہادہی ہازہ کے معنی بھی ہوں گے یا اور ہازہی کے معنی بھی ہوں گے یا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ذالی کا ذالی کا کے معنی ہوں گے وہ اور اس کی معنیش شکل ہے تل کا تل کا کے معنی بھی ہوں گے وہ ٹھیک ہے اب اس میں اشارہ کی تعریف ہمیں معلوم ہو چکی کہ وہ اس میں ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اس میں اشارہ کی تعریف ہوگئی اور جس چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے اسے عربیق میں کہتے ہیں مشارن الیہ مشارن الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے اسے مشارن الیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر مشارن الیہ یعنی جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس پر علف لام لگا ہوا ہے علف لام لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ مشارن علی ہوگا ٹھیک ہے اور اگر مشارن علی کی جگہ پہ کوئی ایسا نون ہے جس کے شروع میں علف لام نہیں ہے تو وہ مشارن علی نہیں بلکہ خبر ہوگی اب خبر کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مبتدہ ایک ہوتا ہے خبر مبتدہ جسے ہم سبجکٹ کہتے ہیں اور خبر جسے ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہادا قلم ہادا قلم یا ایک قلم ہے ٹھیک ہے ہادا قلم یا ایک قلم ہے اس کا دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں یا ایک قلم ہے یا پھر یا کوئی قلم ہے ٹھیک ہے ہادا قلم تو یہ جو قلم ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس پہ شروع میں علف لام نہیں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ خبر بنے گی نہ کہ مشارن لے ٹھیک ہے تو ہادا اس میں اشارہ ہو گیا ہادا اس میں اشارہ اور قلم جسی اس کی طرف اشارہ ہم کر رہے ہیں وہ قلم ہے میسکولین ہے تو وہ خبر ہو رہی ہے کیونکہ خبر پہ علف لام نہیں ہے اس لئے خبر ہو رہی ہے هذا قلم یا ایک قلم ہے هذه دواتن یا ایک دوات ہے یاد رکھیں گے کہ عربی میں کوئی بھی نام جس کے آخر میں راونڈڈ تا یعنی گولتا ہوگی وہ مونس نون ہوگا ٹھیک ہے مونس ہوگا میں یعنی فیمنین نون ہوگا تو دواتن کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولتا ہے اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہم حاضی ہی استعمال کریں گے حاضی استعمال نہیں کر سکتے گرامیٹیکلی حاضی استعمال کرنا بالکل پروہیبیٹیڈ ہے ٹھیک ہے حاضی دواتن یا ایک دوات ہے حاضی قلم یا ایک قلم ہے حاضی دواتن یا ایک دوات ہے ذالک کتاب وہ ایک کتاب ہے ذالک کتاب وہ ایک کتاب ہے تلک مدرسہ تن وہ ایک مدرسہ ہے اب اس میں اشارہ جو بتایا میں نے اس میں اشارہ وہ اس میں ہے جس کی طرف جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جائے اب اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ایسا اس میں اشارہ جس سے ہم پاس کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسے اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں اور ویسے اس میں اشارہ جس سے ہم دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسے ہم اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں بعید کے معنی ہوتا ہے دور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دس استعمال ہوتا ہے قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور دیٹ استعمال ہوتا ہے دور کی طرف کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو حاضہ اور ہازی ہی جو ہے یہ اس میں اشارہ قریب ہے اور زالی کا اور تل کا جو ہے مذکر اور معنیش شکلے جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید ہے تل کا مدرسہ تن وہ ایک مدرسہ ہے مدرسہ کا ترجمہ مدرسہ بھی ہوگا اور اسکول بھی ہوگا اسکول کے لیے جو عربی آتی ہے وہ مدرسہ ہی آتی ہے ہادہ مکتب یا ایک میز ہے یہ ایک میز ہے ہادہ مکتب یا ایک میز ہے ہادہی سبورت یا ایک بلیک بورڈ ہے سبورت کے معنی اردو ترجمہ ہوگا تختہ سیاہ ہادہی سبورت یا ایک تختہ سیاہ ہے جسے ہم بلیک بورڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ذالی کا دفترن وہ ایک میز ہے ذالی کا دفترن وہ ایک میز ہے تلکہ محبارتن وہ ایک دوات ہے انک پوٹ جسے کہتے ہیں پوٹ ڈبا تلکہ محبارتن تلکہ محبارتن وہ ایک دوات ہے یہ ایک کھڑکی ہے دیکھیں گے کہ مذکر ناؤن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم حاضہ کا استعمال کر رہے ہیں اور مونس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم حاضی کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح اس میں اشارہ بعید میں مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہمیں ذالی کا استعمال کرنا ہے نہ کہ تلکہ اور معنیس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہمیں تلکہ کا استعمال کرنا ہے حادہ شباکن یا ایک کھڑکی ہے حاضی نافی زتن یا ایک کھڑکی ہے یاد رکھیں کہ شباکن کے معنی بھی کھڑکی ہوتے ہیں اور نافی زتن کے معنی بھی کھڑکی ہوتے ہیں ایک مذکر ہے اور ایک معنیس ہے تو شباکن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے حازہ استعمال کیا اور نافذت اگرچہ اس کے معنی بھی کھڑکی ہوتی ہے مگر یہ چونکہ معنیس ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے جس کے آخر میں گولتا ہو وہ معنیس ہوگی تو معنیس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم معنیس اسمائے اشارہ کا استعمال کریں گے ہاتھ ہی نافذت یا ایک کھڑکی ہے ذالک بابن وہ ایک دروازہ ہے تلک ممحاتن وہ ایک ربڑ ہے اریزر تلک ممحاتن وہ ایک ربڑ ہے ہادہ سالمن یا سالم ہے ہادہ سالمن یا سالم ہے ہادہی آمینتو یا آمینہ ہے ہادہی آمینتو یا آمینہ ہے ٹھیک ہے سالم اور آمینہ جو ہے پروپر نون ہے پھر ریپیٹ کرتے ہیں ہم شروع سے ہادہ قلمن یا ایک قلم ہے ترجمہ کو گوھر سے سنیں گے ہادہ قلمن یا ایک قلم ہے ہادہی دواتن یا ایک دوات ہے ذالک کتابن وہ ایک کتاب ہے تلک مدرستن وہ ایک مدرسہ ہے یا ایک سکول ہے تلک مدرستن وہ ایک مدرسہ ہے ہادہ مکتبن یا ایک میز ہے مکتبن کے معنی ہوتے ہیں میز یا آفیس دونوں ہوتے ہیں ہادہی سبورتن یا ایک تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ ہے ذالک دفترن وہ ایک کاپی یعنی نوٹ بک ہے دفترن کے معنی کاپی نوٹ بک ذالک دفترن وہ ایک نوٹ بک ہے تلک محبرتن وہ ایک دوات ہے تلک محبرتن وہ ایک دوات ہے ہادہ شباکن یا ایک کھڑکی ہے ہادہ شباکن یا ایک کھڑکی ہے ہادہی نافزتن یا شباکن کے معنی بھی کھڑکی ہادہی نافزتن یا ایک کھڑکی ہے ذالک بابن وہ ایک دروازہ ہے ذالک بابن وہ ایک دروازہ ہے تلک ممحاتن وہ ایک ربڑ ہے یعنی ایریزر تلک ممحاتن وہ ایک ربڑ ہے ہادہ سالم یا سالم ہیں پراوپر نون جو ہے اس کی طرف اشارہ جب کریں گے تو ایک یا کوئی نہیں ہوگا یا ایک سالم ہے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سالم ہیں ہادہی آمینہ تو یا آمینہ ہے نیچے لکھا ہوا ہے یہاں طلبہ کو یعنی سٹوڈنٹ کو یہ بتایا جائے کہ جس لفظ کے آخر میں تا ہو یعنی گولتا راؤنڈڈ تا ہو اس کے لیے ہادہی اور تلکہ استعمال ہوتا ہے میں نے بتایا کہ جو بھی نون جو بھی اسم اسم بولتے اردو میں جو بھی نون عربک میں جس کے آخر میں گولتا آ جائے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم حاضی ہی یا پھر تلکہ کا استعمال کریں گے حاضہ اور ذالکہ کا استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ہم اگلے صفحہ میں آتے ہیں ذالکہ نبیلن وہ نبیل ہے تلکہ فاطیمت وہ فاطیمہ ہے ذالکہ ورقن وہ ایک صفحہ یعنی کاغذ ورق کے معنی پیج بھی ہوتا ہے اور ورق کے معنی پتہ بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں آیا ہے مفہوم ہے کہ ایک پتہ بھی ایسا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو یعنی ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ورقن کے معنی پتہ بھی ہوتا ہے اور ورقن کے معنی کاغذ بھی ہوتا ہے ذالی کا ورقن وہ ایک پتہ ہے یا پھر وہ ایک کاغذ ہے وہ ایک بیگ ہے وہ ایک چاک ہے چاک بولتے ہیں جسے ہم اپنے لینگویج میں کیا کہتے ہیں کھلی بولتے ہیں پتھر کا جو لکھنے کا ہوتا ہے بلیک بورڈ پہ چاک پیس کہتے ہیں ذالی کا تبشورن وہ ایک چاک ہے تل کا حدیقتن وہ ایک باغ ہے یا چمن ہے یا پارک ہے حدیقتن کے معنی باغ یا چمن یا پارک تل کا حدیقتن وہ ایک باغ ہے یا باغیچہ ہے یاد رکھیں گے اس میں اشارہ کی تعریف اور مشارون نلے اس میں اشارہ یعنی demonstrative pronoun ایسے اس میں اشارہ کو کہتے ہیں اس میں اشارہ کی تعریف یا definition سنیں اس میں اشارہ اس اس میں کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جائے جیسے انگلیس میں this ہے that ہے those ہے یہ سب اس میں اشارہ ہے demonstrative pronoun ہے عربیق میں اس میں اشارہ کہتے ہیں تو یاد رکھیں گے کہ مذکر نون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مذکر اس میں اشارہ کا استعمال کریں گے اور معنس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم معنس اس میں اشارہ کا استعمال کریں گے مذکر اور معنس کا پہچان کیا ہے معنس کی پہچان کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی نون جس کے آخر میں rounded تا goal تا آ جائے وہ عربیق میں معنس ہوتی ہے ٹھیک ہے امید ہے یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم مشک پہ آتے ہیں اس کے بعد پھر repeat کر دیں گے انشاءاللہ مشک یعنی practice alif مندرج زیل الفاظ پر حسب ضرورت حازہ یعنی یح حازہی کے معنی بھی یح ذالی کا کے معنی وہ اور تلکہ کے معنی وہ حازہ اور حازہی یہ اس میں اشارہ قریب ہے ایک مذکر ایک معنس اور ذالی کا اور تلکہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے ذالی کا مذکر اس میں اشارہ ہے اور تلکہ معنس اس میں اشارہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آوثر نے مصنف نے کچھ نانس دیئے ہیں کچھ سنگولر نانس دیئے ہیں جن کے مننگ کو جاننا ہمیں بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر ہم حسب ضرورت حازہ یعنی حازہی لگائیں گے روبیتن روبیتن کے معنی روپیا ٹھیک ہے روبیتن کے معنی روپیا انڈین کرنسی ساعتن کے معنی گھڑی ساعتن کے معنی گھڑی مکتبتن کے معنی لائیبریری مدرستن کے معنی مدرسہ یا اسکول ٹھیک ہے مدرستن کے معنی مدرسہ یا اسکول رجولن کے معنی مرد امرأتن کے معنی عورت عمرہت کے معنی عورد ٹالیبوں کے معنی اسٹوڈنٹ میل اسٹوڈینٹ تالیبوں کے معنی میل اسٹوڈینٹ تلمیزوں کے معنی شاگرد اور اسٹوڈینٹ تلمیزوں کے معنی شاگرد اور اسٹوڈینٹ ٹھیک ہے تالیبتوں کے معنی بھی اسٹوڈینٹ فیمیل اسٹوڈینٹ ٹھیک ہے روبیتن روپیہ ساعتن گھڑی مکتبتن لائبیری مدرستن مدرسہ رجل مرد امرأتن عورت تالیبن اسٹوڈینٹ تالیبیل تلمیزن شاگرد تلمیزتن شاگرد تالیبتن تالبہ متعالیمہ اب ہم اگلا پیج پہ آتے ہیں مدرسن مدرسن کے معنی ٹیچر یا معلم معلمن کے معنی بھی ٹیچر ٹھیک ہے مدرستن کے معنی لیڈی ٹیچر معلمتن کے معنی لیڈی ٹیچر ٹھیک ہے استازن کے معنی استازتن کے معنی استانی ٹھیک ہے یہ جو تین وڈ ہے مدرسن اور معلمن اور مدرستن اور استازن ان کے مننگ جو ہے آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں لگ بگ سبی کا معنی سیم ہے سبی کے معنی ٹیچر ہوتے ہیں مدرسن کے معنی درس دینے والا لفظی ترجمہ معلمن کے معنی تعلیم دینے والا ٹھیک ہے اور مدرسن کی معنی شکل ہے مدرستن اور معلمن کی معنی شکل ہے معلمتن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے استازن استاز کہتے ہیں اسے جو ہائی رنگ ٹیچر رہتا ہے جو بڑے مرتبے بڑے پوشٹ والا استاز ہوتا ہے اسے استاز کہتے ہیں استازتن کے منستانی مصحفن کے معنی قرآن پاک مصحفن کے معنی قرآن پاک منزلن کے معنی گھر منزلن کے معنی گھر جامعات کے معنی یونیورسٹی جامعات کے معنی ela você فع으� سائق کے معنی ڈرای ور سائق کے معنی ڈرای ور مطافن کے معنی ہوائی اڈا مطافن کے معنی ہوای اڈا محطاد کے معنی ریلوے شیسن محطاد کے معنی ریلوے شیسن موقف کے موقف کے معنی listen stand or stand where you can park a car or bus موقف کے معنی bus stand or car stand again i am repeating مدرؐ مدرؐ معلیم معلیم اور مدرؐ ریسة یعنی لیڈی مدرری لیڈی ٹیچر معلیمت مانی یعنی لیڈی ٹیچر استاذ ان کے معنی ہوں گے اٹیچر آف ہائی رینکنگ ٹھیک ہے استاذت ان کے معنی ہوں گے استانی مصحف ان کے معنی قرآن پاک منزل ان کے معنی گھر جامعات ان کے معنی یونیورسٹی جامعات ان کے معنی یونیورسٹی سائق ان کے معنی ڈرائیور مطار ان کے معنی ائرپورٹ یعنی ہوای اڈا محطت ان کے معنی ریلوے اسٹیسن محطت ان کے معنی ریلوے اسٹیسن اور موقف ان کے معنی بس اسٹینڈ اور کار اسٹینڈ ٹھیک ہے اب آگے ہم مشق باہ پہ آتے ہیں عربی میں ترجمہ کیجئے یہ کھیل گاہ ہے تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے عربی سے ترجمہ کرنے کے لیے یعنی اردو سے عربی ترجمہ کرنے کے لیے دیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں جب ٹرانسلیٹ ہم کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کھیل گاہ کے کیا معنی ہے تفریہ گاہ کے کیا معنی ہے راستہ کے کیا معنی ہے استاز کے کیا معنی ہے ہسپتال کے کیا معنی ہے مطب کے کیا معنی ہے دوا خانہ کے کیا معنی ہے ڈاکٹر نہیں کہ عربی کیا آتا ہے ریجسٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں ڈرائیور کی عربی کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم ان کے میننگ جانیں گے تو پھر ہمارے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہوگا ٹھیک ہے کھیلگاہ کی عربی ہوتی ہے ملعبن ملعبن کھیلگاہ کھیلگاہ یعنی پلیگران یہ کھیلگاہ ہے ملعبن تو یہ دیکھنا ہے یہاں پہ ہازہ یا ہازہ ہی لگانا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں ملعبن مذکر ناؤن ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے ہازہ استعمال کریں گے ہازہ ہی استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہازہ ملعبن یہ کھیلگاہ ہے ہازہ ملعبن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ تفریح گاہ ہے تفریح گاہ کو بولتے ہیں انٹرٹینمنٹ پلیس ٹھیک ہے اس کی عربی ہے منتزہن منتزہن ہازہ منتزہن ٹھیک ہے یہ کھیلگاہ ہے ہازہ ملعبن یہ تفریح گاہ ہے ہازہ منتزہن اس کے بعد ہے راستہ راستہ کی عربی آتی ہے تریقن تریقن کے معنی ہوتے ہیں راستہ وہ راستہ ہے وہ کے لیے کیا لائیں گے دالیکہ لائیں گے کیونکہ تریقن مذکر ہے اگر تریقن مونس ہوتا تریقن کی جگہ پہ تو ہم تلکہ لاتے ہیں وہ راستہ ہے ذالیکہ تریقن ذالیکہ تریقن وہ راستہ ہے وہ استاز ہے ذالیکہ استازن ذالیکہ استازن اس کے بعد ہے یہ ہسپتال ہے یہ ہسپتال ہے تو ہسپتال کی عربی آتی ہے مستشفہ ٹھیک ہے مستشفہ ہادہی مستشفہ ٹھیک ہے اب مستشفہ مونس کیوں ہیں کیونکہ اس کے اوپر علیف مقصورہ ہے علیف مقصورہ کیا ہوتا ہے بتائیں گے ٹھیک ہے وہ مطب ہے مطب مطب کسی کہتے ہیں مطب کی عربی ہوگی ایادتن ٹھیک ہے ایادتن طبیتن ایادتن طبیتن وہ مطب ہے یا پھر اس کی ایک عربی ہے مستشفن ذالیکہ مستشفن وہ مطب ہے ذالیکہ مستشفن یا پھر اگر ایادتن طبیتن اگر استعمال کریں گے تو پھر ہمیں تلکہ لگانا پڑے گا تلکہ عیادتن طبیتن یہ دوا کھانا ہے یہ دوا کھانا ہے دوا کھانا کی عربی آتی ہے سیدلیتن سیدلیتن ہا دہی سیدلیتن ٹھیک ہے وہ ڈاکٹرنی ہے تلکہ تبیبن تلکہ تبیبتن تبیبن کے معنی ہوتا ہے ڈاکٹر میل ڈاکٹر اور تبیبتن کے معنی ہوتا ہے ڈاکٹرنی وہ ڈاکٹرنی ہے تلکہ تبیبتن ٹھیک ہے یہ ریجسٹر ہے ریجسٹر کی عربی آتی ہے سجلن ہادا سجلن ہادا سجلن وہ ڈرائیور ہے ڈرائیور کی عربی ابھی گزر چکی ہے یہاں پہ سائقن ٹھیک ہے تلکہ نہیں ہوگا ذالکہ سائقن ذالکہ سائقن وہ ڈرائیور ہے ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں اردو سے عربی یہ کھیلگاہ ہے ہادا ملعبن یہ تفریح گاہ ہے ہادا منتزہن وہ راستہ ہے ذالکہ طریقن وہ استاز ہے ذالکہ استازن یہ ہسپتال ہے ہسپتال کی عربی آتی ہے مستشفہ ہادہی مستشفہ وہ مطب ہے تلکہ مستوصفن ذالکہ مستوصفن مستوصف مذکر ہے تو ذالکہ استعمال کریں گے اگر عیادتن طبیعتن استعمال کریں گے تو تلکہ عیادتن طبیعتن یہ دوہ کھانا ہے دوہ کھانا کی عربی ہے سیدلیتن سیدلیہ کے آخر میں گولتا لگا ہوا ہے موننس نون ہے اس لئے ہم ہازہی استعمال کریں گے ہازہی سیدلیتن وہ ڈاکٹر نہیں ہے تلکہ طبیبتن وہ ڈاکٹر نہیں ہے تلکہ طبیبتن یہ رجسٹر ہے ہادہ سی جلن یہ رجسٹر ہے ہادہ سی جلن وہ ڈرائیور ہے ذالکہ سائقن سائقن کے معنی ڈرائیور امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر کوئی اتراز ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہیں تو پوچھ سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مفتاح العربیہ دکھاتے ہیں مفتاح العربیہ نور عالم خلیلی امینی رحمت اللہ علیہ جو ایک سال پہلے انتقال کر چکے ہیں ان کی کتاب ہے یہ مظفر پور کے رہنے والے نور عالم خلیلی امینی دیکھ رہا نا یہ بہار کے جید آلیب دین گزرے ہیں ابھی ایک سال دیڑ سال پہلے یہ انتقال کر گئے عربی عدیب تھے وہ بہت بڑے یہ ایک دو منٹ ہے اور پلس ایک اور بات کہنی تھی کہ صرف پڑھنے سے پڑھنا نہیں لینگویج کو سیکھنے کے لیے لکھنا بھی پڑتا ہے ہمیں زیادہ زیادہ تمرین تمرین بولتے ہیں ٹانسلیسن بنانے کو تمرین بولتے ہیں زیادہ زیادہ تمرین بنانا ہوگا اور جو بھی لیسن وائز ہم پڑھ رہے ہیں اس کو لکھ کر کے اس کا ترجمہ لکھنے کی جو سن کر جتنا یاد ہوا ہے اسے ہمیں لکھنے کی کوشش کرنی ہوگی اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ضرور ہے اور جو ساتھی لکھنے کا احتمام کرتے ہیں تو ان کے لیے چیزیں آسان ہوتی جائے گی جی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ہم لوگ اسٹارٹنگ ٹائمنگ ابھی تک تو آج سے تو نو بجے تھا لیکن اگر ٹائم ہی درودر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو سوہ نو بھی ہو سکتا ہے پی ڈی ایف ہم دیں گے اس کے آخر میں لکھا ہوا کیونکہ ہم نے کہا کہ جتنا بھی ریڈ لکھا ہوا ہے ریڈ لائن کیا ہوا ہے اس کی میننگ اس کتاب میں ہی دی ہوئی ہے جو ضروری سوال رہے گا وہ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گروپ پہ میکس کر دیں گے لوگ ٹھیک ہے ٹائمنگ تو دیکھیں ٹھیک ہے زرواینڈ اپ کر دیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے